یہ سفر ہے کوئے جانا اب آبو کی قلی کی طرف یہ سفر ہے یہ سفر ہے کوئے جانا تو کیسے قدم قدم بلائیں قدم قدم بلائیں نہیں جی قدی بدر ہے قدی او دے میدان او دے حضرت انزلہ حضور دی طرف ہو کھڑے سن ابو آمیر پیو جڑا ہو کافر دی طرف ہو آیا کھڑا سن حضرت ابو زیفہ اتبہ دے پتران میدان او بدر کتل ہو گیا اتبہ تو شیبہ بڑے بڑے اسلام دے دشپن حضرت ابو زیفہ اتبہ نے خود بلا لیا فرمایا تو انہوں نے اپنے پیوہ دے مرند افسوس ہے یہ نے انہوں یہ سائیہ دے گستا خورتے بارے ہم ہے تا یہ دے پیوہ دے بارے حضور پرداشت نہ کر سکے حضور دے گستا خانہ لوگ کھڑے ہوگے حضور دے گستا خانہ کھڑے ہوگے پھر ساڑے خلاف کرنا کر دیں ہے جی مولوی کتو آگیا جی مولوی انہوں پتہ ہی کوئی نہیں تین کوئی نہیں پھر حسن دے جڑا دین پڑیا ہوتا ہے اے وے کہ پیوہ قتل ہو جائے بدرج تے صحابیوں ہم اینجی ویکھن دے حضور فرمان روک دے ہو بلا کے پچھن دے لوگ اپنے پیوہ دے مرند افسوس ہے ارز کی دینیں ہی حضور ہے تے کرمہ جو پڑھ دیا ان افسوس کیلوڑا ہے فرمایا اینجی ویکھے کیوں ہم پھر تو کی سمجھنا اتنا حساس دربارے ہو پتہ دعواز ہو چیہوے بندہ کافر ہو جانتا تے تو گستاخنار کھڑے ہو کے پھر بھی عشق رسول ہیں پھر تو جنا ختم نبوت دے گے پھر بھی تُو عشق رسول ہیں اینج ویکھے نا ہوتے حضور نے فرمایا اہدرہ اکنہ کیوں تُسی ویکھیا ارز کی تھی حضور میں نے کہتے مرند افسوس کوئی نہیں میں نے کہتے مارن ویچ خود شریک سی میں نے کہتے مرند افسوس نہیں فرمایا پھر ویکھیا کیوں ہم ارز کی تھی حضور میرا پیو بڑا کلمان سی بڑا تانہ سی میری یہ عرضو سی صدا کہ ادھی تانہی کدی نہ کدی چھک کے توارے دربار تک انہوں لیا ہوئے اور ایک کلمہ پڑ جائے میرے دل تھی یہ بڑی عرضو سی کہ بڑا تانہ سمجھ جائے گا کہ آپ ان کے بغیر چارہ نہیں ہے مجھے حضور کی غلامی کرنی پڑے گی لیکن آج جب مر گیا نا تو میں اظہار افسوس کر رہا ہوں تیری اپنے باپ کی تانہی پر وہ تیری تانہی پھر کس کام دی جترے رسولتی بھی نہ لیا ہی تھی یہ اتنا نازد دربار ہے ہی ہوں نہ دی کہ اگر نا چوی گھنڈے کرنے آ اپنے آپ بلکل کلمہ شریف پڑھت تو باگ پھر گل مک جاں دی